سنا صاحب نے کہا کہ پچھلے دنوں جو کراچی کا واقعہ ہوا ہے بلکل ہم ان کی جائز باتوں کو مانتے ہیں لیکن دوسری طرف بھی جائے جناب سپیکر صاحب میرے ہمساہ گاؤں کا ایک بچہ بارہ سال کا بچہ ماں اس کو چائے پلا کے صبح کو ناشتے واشتے تو غریبوں کے پاس ہوتے نہیں ہیں ایک گائے دیتی ہے کہ جاؤ اس کو چرانے لے جاؤ اور سپیکر صاحب آئے اس بچے کا فوٹو دیکھیں آپ رونا شروع ہو جائیں گی اتنا خوبصورت بچہ ہے وہ آگے آتا ہے ایک بوبی ٹریپ ایک مائن لگی ہوئی ہے اس پہ وہ بلاسٹ ہوتا ہے اور وہ اڑ جاتا ہے وہ سجا سجایا بچہ جب واپس ماں کی طرف جاتا ہے تو اس کی شکل نہیں پہچانی جاتی کیا یہ سرمچاری ہے یہ آزادی ہے اس طریقے سے بلوچستان کو آزادی آپ دلائیں گے ماہ ابھی گیا پچھلے سے پچھلے جمعہ گیا رات کو میرے گاڈ گشت کر رہے تھے صبح کو وقت ہی مجھے جگایا گیا کہ جی آپ کے باغیچے کے ساتھ ہینڈ گرنیڈ لگا کے بارودی مواد دفن کیا گیا ہے وہ بھی رستہ تھا میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کرنے والوں سے میں میں ڈرتا صرف اپنے اللہ کی ذات سے ہوں باقی خوف کیا ہے ڈر کیا ہے موت ایک دن پڑا کے میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں میں جاتا یا میرے گاؤں کا ایک بچہ یا میری گاؤں کی ایک عورت وہ وہاں پہ اس پہ چڑ جاتی اور وہ پھٹ جاتا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے کیا اس طریقے سے آپ بلوچستان کو آزاد کرنا چاہتے ہیں کیا چینیز جو آپ کی خدمت کے لیے آئے ہوئے ہیں ٹیچر ہیں ہماری وہ جو بلاسٹ ہوئی ہے وہ بھی ہماری جان تھی اس بلوچستان کی روح تھی وہ جا کے بلاسٹ کر رہی ہے کیا آپ کا تعلیمی سلسلہ رک رہا ہے یا بڑے گا اسے یا آپ کی بیرونی جو ایڈوکیشن کے سلسلے میں فینانسنگ کے سلسلے میں ترقی کے حوالے سے بلوچستان تو کیا اس ایکشن سے رک جائے گا یا بڑے گا میرا یہ سوال اٹھتا ہے اب میرے گھر آپ کیا کریں گے مجھے موت تو مجھے ہر سیکنڈ میں قبول ہے ایک سیکنڈ ایسا نہیں جب میں موت کو اپنے سامنے نہیں رکھتا ہوں میں اڑ گیا کیا ہوگا آپ بارکھان کے ایک لاکھ بہتر ہزار لوگوں کو ایک بم سے اڑا کے آپ آزادی حاصل کرتے ہیں آپ اگر آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں آئیں کمپیٹ کریں سی ایس ایس کریں پی سی ایس کریں آرمی میں جائیں سنا صاحب نے کہا کہ دیرہ بکٹی میں یہ جو پچھلے دنوں میں سیپ ہوا ہے پانی والا جناب تھوڑی بہت کوتائیاں ہوتی ہیں میں مانتا ہوں ایک دن دو دن لیٹ ہو جاتا ہے ہمارے چیف سیکٹی وہاں پہ موجود پھر جس کو یہ میں کسی کو بلیم نہیں کر رہا یہ جس کو گالی دیتے ہیں وہی فوج کے جوان وہاں پہ اس وبا کے درمیان میں لاکھوں لٹر پانی لے کے امدادی چیز لے کے آج دن تک وہاں پہ خدمت کر رہے ہیں اسی پاکستان کی مٹی سے پیدا ہوا وہ سپاہی وہ افسر میرا بارہ سالہ بچہ مائنس میں مرا ہے کوئی کوئی سرمچار یا ان کے جو بڑے ہیں فاتح کے لیے نہیں آیا آئی جی ایف سی ڈائریکٹ ان کے گھر پہ اترایا اور اس نے اشوئی کے لیے ان کے گھر میں جہاں پہ میرا خیال ہے کوئی ایک موٹسیکل اچھے طریقے سے نہیں جا سکتی وہاں ہیلیکپٹر نے لینڈ کیا اور اس نے ان کو جا کی دلاسہ دیا تو ہمیں افسوس ہو یہ ہے کہ کون آئے آپ تو سوزر لینڈ میں بیٹھے ہیں پھر ان کو آگ لگ جاتی ہے تکلیف ہو جاتی ہے کہ ہمارا سوزر لینڈ سوزر لینڈ کرتے ہیں آپ تو سوزر لینڈ کا پانی لوگ تو پتہ نہیں اس کو نوز بلا کیا ہے آپ زمزم سے زیادہ سمجھتے ہیں کتنا اچھا پانی آپ تو وہ پانی پی رہے ہیں جناب دیرہ بکٹی میں تو وہ کولرا سے مر رہے تھے آپ نے کیا بھیجا آپ سوزر لینڈ کی پانی جو صبح شام آپ نے آتے ہیں جس میں ایک چھوٹا سا ایک لٹر کا پیک بنا کے بھیج دیتے ہیں کہ جی یہ میری قوم ہے ایسے آزادی کی آواز دے تو آپ بہت بہت لوگ لگاتے ہیں یہ آزادی نہیں ہے جناب سپیکر صاحب میں افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ آزادی یہ ہے کہ آپ تعلیم دیں آزادی یہ ہے کہ آپ ان کے غم میں شریک ہو آپ ان کی خوشی میں شامل ہو آپ بیس ہزار کلومیٹر دور بیٹھ کے آپ نہیں ہیں یہ آزادی آپ کا بیٹھ نہیں کر سکتے سوال ہی نہیں اٹھتا ہے ہمیں یہ پاکستان چاہیے یہ آزادی چاہیے جو ہم 1947 میں قیدی آزم نے دلائی جو آج ہم آزاد مملکت میں کھڑے ہیں ہم بول سکتے ہیں آزادی ہے ہم چل سکتے ہیں پھر سکتے ہیں ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ تو وہاں پہ ایک غلام کی ایسے سے بیٹھے ہیں جب ان کی مرضی ہو آپ کو دکھے دے کے وہاں سے نکال دیں گے آپ کونسی آزادی کی بات کرتے ہیں